اسلام علیکم بھی اور آج کا پہلا سوال ہے صغیر الحسن ہے چنیوٹ سے وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئے رہنمائے شریعہ رافیدی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے سام موجود ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کسی وجہ سے خاموش ہیں انہیں پھٹ پڑھنے پہ مجبور نہ کیا جائے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عمران خان کی غیر موجودتی میں ہر کوئی عمران خان بننا چاہتا ہے یا بن سکتا ہے صغیر الحسن صاحب عمران خان بننے کے لیے یا بن سکنے کے لیے تو عمران خان بننا چاہتا ہے یہ ان میں سے تو کسی کے بس کی بات نہیں اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں آپ قائد آزم کا تو خرکیس ہی اور ہیں وہ تو بنی ہیں بابا قوم ہے اس کے بعد ایک پولیٹیکل لیڈر بتائیں جس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو اور اس نے قوم کے لیے اتنا کچھ کیا ہو ایک ورلڈ کپ سے شروع کریں شاکت خانہ پہ آئیں نمل پہ آئیں پھر پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کتنی سٹرگل کے بعد اس نے کھلی ان میں سے کوئی کسی ایک کارنامے یا کام یا کانٹیبیوشن کا ہزارمہ حصہ بھی اگر کسی نے پیش کیا ہو کام کو تو مجھے بتا دیں تو ان میں سے کسی نے کیا بننا ہے باقی جہاں تک میں نے نہیں یہ پڑھا شیارہ فریدی میں ان کو جانتا ہوں ان سے میرا ہوں اچھا تعلق ہے یہ بہت نفیس محبت کرنے والے ایک ڈیسنٹ آدمی ٹھیک میں ایسے آدمی سے اس طرح کی بات کی تو تبقو کر ہی نہیں سکتا یہاں تو انہوں نے کوئی بندہ کسی کو کسی کے ساتھ کسی کی ریبلری چل رہی ہو پڑھا ہے نہیں انہوں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی ہے اچھا وہ ہمارا کیریکٹر ہے وہ ہمارا کیریکٹر ہے یہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں میر صادق اور میر چاپر جس نے ہلاکو کو اکسایا تھا وہ بھی اس وقت کے بغداد کے خلیفہ کا ایک رائٹ ہنڈ مین تھا جسے اپنے کوئی ذاتی گلش ہے اس بات میں پچھتایا بھی بہت لیکن اس طرح کے لوگ ہماری تاریخ میں موجود ہیں سو تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی لیڈنگ پولٹیکل پارٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہر بندہ اپنی نقب لگانے کی باردار ڈالنے کی اپنا حصہ وصولنے کی کوشش کر رہا ہوگا بارنگ اپیو پیپل جو آنریبل ہیں تو اس لیے جو وہ کہہ رہے ہیں شہریہ راپریری کہ آستین کے ساتھ تو آستین کے ساتھ تو ہماری تاریخ میں رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہیں شہرشاہ سوری کے شہرشاہ سوری کا نام ہے فرید خان فرید خان سوری ان کے والد میرے ہم نام تھے حسن خان سوری ان کے دادا تھے ابراہیم سوری گھوڑوں کے تاجر تھے پھر ہندوستان میں سیکل ہو گئے تگڑے لوگ تھے وہ جاگیردار ٹائی یہ وہ سارا اور ستیلی ماں کے مظالم سے تنگ آکے شہرشاہ سوری نے تھرچ ہوگا اس جیسا حکمران ہندوستان کو پھر کبھی نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے کوئی چندرگپت موریا شوکادہ گریٹ وہ تو مجھے نہیں پتا ویسا تو نصیب نہیں ہوا اور وہ کتنا عظیم آدمی تھا کہ گورے لکھتے ہیں یہ غیمزمیور یہ ٹائن بھی پتہ نہیں اب میں نام بھول رہا ہوں آدھی رات گھنہ جنگل بوڑی آرت سونا اچھالتی گزرتی تھی کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھیں اس میں سے پتہ نہیں آدھی درجن ملک نکلے ہیں جس سندوستان کا وہ بات چھا تھا اس کے باپ نے اس کے دادہ نہیں میں نے دو کے تو نام گنوا دیئے ہیں یہ آرگیومنٹ کمزور ہے کہ پیو نہیں کر سکے باپ کا اپنا ایک اپنی دنیا ہوگی کوجیاں دیکھا اولادنا چنگیاں پیدا ہو جاندی ہیں چنگیاں دیکھا پیڑے پیڑے یہ نہیں ہے یہ آرگیومنٹ کمزور ہے یہ نہیں کر سکے ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نماز ڈیلیور کیا کرتی تو اس کی پریارٹیز کیا ہے میں نے دو کہا ہے چند دن پہلے یوں بات سنو ٹرن اراؤنڈ تو پاکستان کو کسی کا باپ نہیں کر سکتا جہاں یہ ملک پہنچا ہوا ہے یہ راتوں رات نہیں یہ لمبا کام ہے اب تباہ بھی یہاں آیا بھی بڑے سال لگے اس کو یہاں گرتے 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 تک یہ کھائی میں گرا اب اس کو سنبھلنے میں وقت لگے سو لیکن یہ آنچیوبل ٹارگٹس ڈریم سیلنگ خواب پروشی یوں کر دیں گے کہاں کرنے والے کام کرو میں نے چند دن پہلے اپنے پروگرام سما پہ وہ بلیک انڈ وائٹ میں میں نے کہا ہے کہ مجھے تین سے چھے مہینے کے اندر صرف لاہور کی ٹیفکس ہی دی کر دو بڑے بڑے کاموں کو مارا گولی وہ نہیں ہونے اول تو پرڈکٹبل ہے ہی نہیں کہ ان کا کل کیا ہے پرسوں کیا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ دیکھا ہے ایک دانہ بہت مجھے کیا پتا ایک چیلنج جو میں نے دیا ہے بتاؤ یہ بھی ائر ایمبلنس ہیں پہلی بات یہ ہے کوئی نئی بات نہیں دوسری بات یہ ائر ایمبلنس کو مارا گولی قریب آدمی اپنی ماں کی دباہ سستی ترین گولی قریب عرب بیس دن بعد قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ائر ایمبلنس کو مارا گولی وہ پتہ نہیں فلانے سیف سٹی تو سٹیوں کو مارا گولی اپنے لاہور شہر کا اندرون شہر جاگے دیکھو گھٹرو بل رہے ہیں گندگی ہے گلازت ہے بدبو ہے لاہور شہر میں پانی ٹھیک نہیں ہے واسا خود کہتا ہے کہ اس میں آرسینک ملا ہوا آرسینک وہ زہر ہے جو نپولین کو آشتہ آشتہ دیا گیا ہے کرتے کیا ہو لیکن یہ آرگومنٹ غلط ہے کہ جو پہ وہ نہیں کر سا گیا تھے وہ چاچے نے نہیں کیتا تھے یہ نہیں تاریخ میں ایسے بندے ہوئے سلطنت عثمانیہ جس نے چھہ ساو بیس سال حکومت کی تین کانٹیننٹس پہ کی عثمان کے نام پہ غازی عثمان اس کے باپ کا نام اتغرل اس کے باپ کا نام بتائیں پہلے وہ پتہ نہیں سہدیوں سے باہداد اپراد کسی نے نہیں کیا جو عثمان نے کر دیا اتغل نے کر دیا باقیوں نے کام اٹھا کے رکھا سو یہ آرگومنٹ نہیں ہے لیکن اگر ان کو ان کے پاس ویجن ہو یہ اچیویبل ٹارگٹس اچیویبل آپ نے جو چند بنائے ہیں اپنے ٹارگٹس وہ اچیویبل ان کو اچیو کرو جب آپ اگلے چار ٹارگٹس کی بات کرو گے لوگ کہیں گے ہاں جو کاتھا کر دیا ہے بھئی اب یہ یہ بھی کر دیں گے تو اگر ویجن ہے ڈیپتھ ہے میں ٹریفک کی بات کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ چونکہ بیسیکلی انپار لوگ ہوتے ہیں یاد رکھنا اگر کسی مویٹ کی ٹریفک ڈسیپلن میں آ جائے لوگوں کے رویے اپنے گھروں میں بھی تبدیل ہو جائیں گے اپنے دفاتر میں اتنی بڑی ٹریننگ ہے ہمارے جیسے چبل تو سمجھ دیں ہی بھئی ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں سے نکلیں ہاں پہنچنا ہے بس پہنچنا ہے ٹریفک کا ڈسیپلن جو ہے ایک بہت بڑا سفر نام ہے اس کا آخر لکھتا ہے کہ میرے سامنے ہر ملک ننگا ہو جاتا ہے اس نے پوری دنیا پھری گھومی پھر اپنا وہ سفر نامہ لکھا وہ کہتا ہے کہ میں اے پورٹ سے لے کے جب جس ہوتل میں یا کہیں جہاں بھی ٹھائرنا ہوتا ہے وہاں تک ہی جاتا ہوں کام میرے سامنے ننگی ہو جاتی آرگیومنٹ وہ کیا دیتا ہے کہ میں ان کی ٹریفک دیتا ہوں مجھے ان کی اوقاتوں کا پتہ لگ جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چار ماسوم کام کر دو کچھ ڈھنکے کام کی کچھ بہت امپیشیس ہیں وہ نہ کرو بھائی میرے پاس سائیکل نہیں ہے پلین میں کر رہا ہوں کہ میں نے جہاز کرید رہا ہے تو یہ فضول باتیں ہیں یہ نہیں اچیویبل ٹارگٹس رکھو تن ماندھن سے کرو دیانت داری کوئی نہیں میں نے کہا پروٹیکول ختم کرو مجھے سیاستدانوں سے نفرت اس لیے ہے کہ یہ عوام کے لیے وہ بھی نہیں کرتے جس پہ لگتا کچھ نہیں بھی اگر قتل ہونا ہے تو پھر جان ایف کینیڈی نے بھی ہونا ہے تم کیا چیزیں ہوئے تو پھر ابراہم لنکن نے بھی ہو جانا ہے سیدھی سی رکھو کوئی ٹریفک نہ رکھے فلانا نہیں جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے تم آتے ہو وہ یار ان کے رستے روکنے کے لیے بہت بیگارت ہونا ضروری ہے جلچوں میں تک ہو جاں ہیں ہوتے نہیں وہ اتنا کرو ایک بلٹ پروف گاڑی ہو کوئی ساہاں تھے کیمبلنس ٹائپ یا کوئی ایسی وہ میں نے ویسٹ میں دیکھی ہوئی ہیں وہ چلتے پھر تھے منی ہسپیٹلز ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ہونچ نہیں چھوٹا ہے کہتا ہوں بند کرو ٹریفک سیدھی ہو آپ کو پرابلم ہی کوئی ہے یہ لاہور میں کافی یہ سلسلہ بڑا ہے پچھلے چیف منسٹر نے کیا ہے وہ جا چکا ہے اس کے چند کام بہت اچھے تھے اس میں سے ایک ہے سگنل فری سگنل فری رستے ہوں تو توقعنے کا اچھے جانا بھئی کوئی وزیر آدم ہے وزیر آل آیا کیا ہے بھائی تم نے کیا اپنے گھر سے نکلنا ہے ادھر جانا ہے اپنے آفیس تک جانا ہے سگنل فری رستے ہوں جاؤ اپنا ختم نہ کوئی کوئی ہیزرڈ کوئی نہ کوئی ٹریفک جانا ہے ابنا کوئی لہنا نہ دینا یہ چھوڑے چھوڑے پتہ لگ جائے گا تین مہینے بعد یہ سوال آپ مجھ سے دوبارہ کریں میں آپ کو بتاؤں گا یہ کچھ کرنے جو کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن یہ کوئی شرط نہیں کیسے کیسے لوگوں نے چرواہ تھا نادرشاہ کا باپ یہ کوئی دلیل نہیں ہے آگے ہیں خورم خان پشاور سے وہ کہتے ہیں شہباز شریف ابھی وزیریاد میں بنی نہیں اور اتحادیوں نے پہلے کہنا شروع کر دی امیرڈ جالی ہے اتحادیوں نے نہیں خورم خان صاحب بچہ بچہ کہہ رہا ہے ان کے تو بڑے بھائی کہاں ہائیلی کانٹروبرشل ہے وہ داکٹر یاسمین راشد جی یہ چھوڑے اچھا خیار آگے وہ کہتے ہیں میں پوچھنے چاہوں گا کہ جالی مہنڈرٹ رکھنے والوں کے دلوں میں عوام کی تکلیف کا اصلی و حقیقی احساس کیسے پیدا ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہاں تو عوام شہور کا مطارہ کریں فرنچ ریولوشن سے پہلے فرانسیسیوں کے بارے میں کہتے تھے خزرے نہیں ہی جڑے نے جب ریولوشن آیا خدا کی پناہ انہیں نام و نشان نہیں رہنے دی اگزارز آف رشیہ کا شاہ ایران جتنا مصبوط تھا ایران میں نے اس وقت کا ایران بھی دکھا ہے بعد میں بمینی صاحب کے بعد بلکہ ان کے چالیس فیر پہ آیا ایوز انوائٹیڈ ایوز 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 گیسٹ پاکستان پہ اور بھی لوگ تھے پارلیمنٹیلینز بھی تھے جنرلسٹوں کو انگلہ ہیں اس وقت ہوتے تھے لاہور میں جو کانسلٹ تھے ان کے وہ اردو بھی بولتے تھے مجھے نام اس وقت یاد نہیں آرہا وہ مرڈر ہو گئے تھے لاہور میں انٹرنیشنل ہٹیل جو ہے لاہور پاک مال روڈ میں اس کے باہر تو سویٹ آدمی تھا وہ تو انقلاب اسی کا نام ہے نا یہ ایک بارننگ ہوتی ہے بس کرو بھئی اناف از اناف سو عوام میں شعور ہو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پتلو غاربی کرو یہ ایک حل نہیں شعور کا ثبوت اور ان الیکشنز میں لوگوں نے دیا ہے بقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا کیسے رہیات ہیں میاں والی سے جی لاسٹ کوئسشن ہے وہ کہتے ہیں جی ایک خبر کے مطابق ایک امیر بالاج ٹرکا والے کے ایک دوست نے دشمنوں کو اس کی شادی پہ جانے کے پلان کے بارے میں مخبری کی تھی کیسی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دشمن تو شاید پالس مل جائے مگر دوست تھا نہیں مگر دوست نہیں سبحان اللہ کیسر صاحب یہ کی معاشرے کے زبال کی ایک نشانی ہے کہ آپ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کمال کی بات ہے فراز صاحب کا ایک شعر ہے آپ تو آج بات کر رہا بات نہیں کتنے سال پہلے احمد فراز مرون نے رکھا تھا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا یہ جو چپڑکناتی ہے پھٹتے ہیں ہمارے اپنے پیشے میں بہت لور لور پھر دے سفری سیلجمین نہیں ہوں دیں جس طرح اتھے جا اتھے جا اتھے جا لور لور پھر دے رہے ہیں وہ پی آر ہیں جس کو وہ نیٹ ورکنگ کہتے ہیں اس میں تو خلوص محبت نہیں ضرورتوں کا تبادلہ ہوتا ہے تو اچھا یہ خائق فراز صاحب سے بہت پہلے حفیظ جلندری میں ان کے گھر میں رہا ہوں کئی سال مارٹ آن میں ان کے حفیظ جلندری نے جو جنہوں نے قوامی طرح نا لکھا ہے ان کا ایک شیر سن لیں دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی یہ رویس ہے ہاں ہاں بھئی موسیقی